بہت بڑی بات ہے ڈاکٹر فضلی صاحب بہت بڑی بات ہے اور آپ ویسا ہے بھی ایک نائس ہے اور ویسا بھی آپ ریسرچر ہے ویسا بھی آپ کو ایک پیش ڈی ہوتے ہیں ریسرچ بھی ماشاءاللہ آپ نے پیش ڈی فارماسی میں کی ہے نا جی بلکل بلکل آپ کو اچھی طرح یاد ہے بلکل مجھا یاد ہے ڈاکٹر صاحب کیسے بول سکتا ہم آپ کو اتنے اچھے ہیں ہمارے دل سے آپ کے لئے دعائیں نہیں کرتی ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خابشہ اور یہ جو آپ کو تقسیم کر رہے ہیں ہیلنگ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں وہ جاری رفتہ قیامت جاری رہیں انشاءاللہ 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 یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ رہیں گے آپ جیسے ایکٹیو سٹوڈنٹ اور آپ جیسے خدمت گزار دل سوز مہربان لوگ جب اس سلسلے میں آ جاتے ہیں تو انسانیت کے ساتھ ان کو ایک اور اپنے ساتھ ایک انسانیت کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ان کو ایک محبت ہوتی ہیں تو اس وجہ سے سلسلہ تو یہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ قیامت چلتے رہیں گے عام نہ بھی ہو اس دنیا میں یہ سلسلہ اچھائی کہیں خوبی کہیں مفید ہے تو یہ چلتے رہیں گے اور ہر لحاظ سے یہ صحیح ہے ہر لحاظ سے صحیح ہے بلکل صحیح ہے اب میں نے کچھ بہت ہی جو سیریس قسم کے کیسز سے ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھالسیمیا ہے ہیپیلپسی ہے ہیپیٹائیٹس سی ہے اب ان کے لئے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی صحتیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل بلکل ہو جائیں گے صحیح قادم صاحب سے ابھی بات تفصیل کے ساتھ ہوئی پشاور میں اس کے ساتھ بھی میں نے ایکسچینج کیا تھے ویوز بہت اچھا ان سے گائیڈنس بھی ہیلپ بھی لی ان کے تجربات سے جو ان کے پرانے تجربات ہیں اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ آج رات کو ایک پروگرام تھا جو کل رات گزری ہے پروگرام تھا یہ برمودہ ٹرائینگل پہ اور وہ جو زبردست انرجی اس کے اندر ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا تعلق کچھ اس کے ساتھ بھی ہے جو انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے اس کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو برمودہ ٹرائینگل کے نیچے جو الیکٹر مگنیٹک فورسز ہیں وہ سورج کے ایک خاص قسم کی انرجی کب کبھی کبھی ریلیز کرتا ہے جب وہ ریلیز کرتا ہے اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہو جاتا ہے اور جو چیز بھی اس کا درمیان آتی ہے وہ نیچے کھچ کے جل جاتی ہے اور رغائف ہو جاتی ہے تو میرا خیال میں اس میں ہی کچھ ریسرچ اس کے ساتھ بھی یقینا کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا انرجی کا کیونکہ انرجی سٹیز ان دی ٹرائینگل ٹرائینگل کو پھر سورج کی جو راؤنڈ ہے اس کے ساتھ کو تعلق ہے یہ اس کے کام کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر ان سے یہ جو فائبر آپٹکس والے ہیں انہوں نے یہ بھیجا تا پروگرام اگر ان سے بھیسک ایک آپی تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی کام ضرور کرنے کی ضرورت ہے بلکل ڈاکٹر فزلی صاحب بات یہ ہے کہ اس کا تو کوئی تعلق اس چیزوں کے ساتھ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اس کی کوئی تعلق ٹرائینگل یا برمودا کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ ایک شفائی طاقت ہے جو ہمارے ارگرد ہے موجود ہے جو مچھلی کی طرح جس کے اندر ہم تیرتے ہیں اور اگر اس انوائیمنٹ سے ہمیں نکالا جائیں فضاء میں خلا میں لے جائیں تو وہاں ہماری بوڈی فینش ختم ہو جاتے ہیں خلا نور جب یہاں سے جاتا ہے تو اس انوائیمنٹ کو ساتھ لے جاتا ہے ایکسیجن کو ساتھ لے جاتا ہے یہاں کے لباس کو ایسے بناتا ہے جو اس کی بوڈی کوئی ٹیمپریچر اور چیزوں کو برقرار رکھے اور وہ ایکسیجن اس کو مل سکے تو اس لئے یہاں سے جب ہم سپیس میں جاتے ہیں تو سپیس سے تو بہت سے آئیسے مظہر شوائیں ہیں جو مثال کے طور پر گیماریز ایکس ریز ہے اور مائکرو ویویو جو ہماری بوڈی کو جلا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں لیکن ہماری جو انوائیمنٹ ہے اس میں ہیلنگ پاور ہے اس کا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں یہ ہیلنگ پاور سے اس کا تعلق ہے اس پاور سے تعلق ہے بیسا بہت سے زمین کے اندر تو بہت سے سینٹرز ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے ہم سوچتے ہیں میں بھی سوچوں گا انشاءاللہ کہ وہ جو اس کے مثال دی ہوئے ہیں اس کے مثال ایک چراغ جیسی ہے اور چراغ اس میں اس میں پوری تفصیل جدیا گیا ہے خران مجید کی سورہ نور میں جو لور ہے وہ بھی ایک انرجی کی فارم ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ دیکھیں شفا میں جانب اللہ ہے اللہ کی طرف سے شفا ہوتی ہے دین کے حوالے سے اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ پیور ایک ڈیوائن فورس ہے پیور ایک طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بلکھو دروست ہے یہ تو ایسا نہیں ہے برمودا کی ٹائنگل کی طرح ہمیں کھینچتے ہیں ہماری بوڈی کو یہ بناتے ہیں اور ہمیں زندگی میں ہمارے کتنی چینجز آتا ہے کتنی تبدیلیاں آتا ہے اور کتنی بڑی بات ہیں کہ آپ نے دیکھ لیے کہ سو لوگوں کو ایک جگہ پہ کٹھا کر کے آپ نے ان کا علاج کی اور اس سے بہت سے بیماریاں کیور ہو گئے الحمدللہ وہ ایسی تھا کہ جمعہ کا وقت تھا تو میں نے جمعہ کے بعد میں نے کہا بجائے دعا مانگنے کے فرض کے بعد آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں جو بیمار ہیں وہ ایک تائینگل کی شکل میں بٹھا لیا اور باقی لوگوں کو سائیڈ پہ کر دیا میں نے کہا آپ بھی دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحیت ہو جائے صحیح صحیح اور پھر اس کے بعد وہی آپ کا جو پروسس تھا اس کو کیا اور پھر ان سے پوچھا بھی آپ بتائیے کہ جو ٹھیک ہوئے ہیں ہاتھ کھڑے کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بس شفاہ دی بہت سارے لوگوں کو تو ہم نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جناب سمدہ صاحب کا یہ سمدہ ہیلنگ کی ہو جائے سمدہ پروفیسر صاحب کی یہ مہربانی ہے تو بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت اچھا اور آج موضوع کے مطابق آپ کچھ کہہ سکتا ہے کوئی نیچرل طریقے سے ہم میدے کے پرابلمز کو اور آنتوں کے پرابلمز کو کیسے کیور کیا جائیں آنتوں کے اور میدے کے پرابلمز کو ظاہر ہے کہ میں تو اس کو اسی جو ہے نمبر ون ٹو اور فائب کو سمدہ کو استعمال کروں گا سمدہ کو استعمال کرتے ہیں ہم ہاں جی سمدہ کو بلکل اب تو جب سمدہ لے لیا تو بھی سمدہ کو انشاءاللہ استعمال کریں گے ہم یہ یقین ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہوتی ہیں اور بہت سے لوگوں کا ٹھیک ہوا بھی ہوگا اس سو لوگوں میں سے اگر آپ پوچھیں کہ ان کو کیا کیا پرابلمز تھے اور کیسے کیور ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بلکل میدے کے پرابلم زانتوں کے پرابلم بلکل کیور ہو جاتے ہیں سمدہ سے میں نے ایک چلی میرا ایک بیٹے کو پرابلم تھی میدے کی تو کل اس کو شام کو میں نے بٹھا کے اپنے سامنے وہی ون ٹو اور فائب دیا تھا اور پھر اس سے پوچھا تھا کہ اب کیا حال ہے تمہارا کہہ لگے جب تو میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں ماشاءاللہ 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 میں نے کہا تم ریپیٹیٹ لے دے رہو انشاءاللہ وزنے فیو ڈیز اور ویکس انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ بہت اچھا جے بہت اچھا دوگ صاحب آپ نے بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت شکریہ ایک چھوٹا سا ایک آنکھ کے اوپر جیسے پانی کا جیسے ہوتا ہے پاکٹ اس کو میں نے سمدہ ہیلنگ دی تو مجھے کہنے لگا اگلے دن آنکھے کہ مجھے ہلکہ ہلکہ درد اس میں محسوس ہوا میں نے کہا فکر نہ کرو انشاءاللہ یہ سہت کی طرف ہے صحیح یہ دوبارہ اس کو میں نے دیا آج کو آئے گا شام کو دیکھ دیا انشاءاللہ ابھی تک چھوٹا تو نہیں ہوا مگر اس نے کچھ ہیلچڑ اس میں محسوس ہوئی تھی صحیح تو آج ہاں کی ہماری میٹنگ ہے جو کیوزنے کو ہوتی ہے انشاءاللہ تیس چالیس بندے آئیں گے تو یہ ہماری فری ایک ہوتی ہے ہیلنگ کا سیشن آج ہاں کو جو ہمارے کھٹ کے بہت اچھا بہت زبردست اور انشاءاللہ اس دفعہ میں آؤں گا آپ بہت سارے لوگوں کو کٹھا کر کے ساتھ لائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بھی ٹریننگ دیں گے ہم اور آپ آگے ماسٹر پہ آپ جیسے لوگ ضروری ہے کہ آئیں ماسٹر کریں اور پھر آگے اس چلسلہ کو بڑھائیں گے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ تھوڑا تجربہ ہو جائے پھر ماسٹر کے لیے آپ سے ریکویسٹ کریں گے بلکل انشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا ایک مینے میں آپ کو کافی تجربات ہو جائیں گے جی انشاءاللہ بہت اچھا بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ وقت دیا تینکیو ڈاک ساب تینکیو تینکیو جی اللہ حافظ جی بہت پرابلمز ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس چیزوں سے انشاءاللہ بہت سے بہت سے چیزیں میں آپ کو بتا ہوں کی قضائیں جو ہم لیتے ہیں ویٹائمن بی کی کرنے کی وجہ سے میدے میں بہت سے پرابلمز آ جاتے ہیں آج کل کے قضائیں جتنی بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ تمام کے تمام دھوکہ ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائی کہ ہماری وجود خراب کرتے ہیں یہ بظایر کھائیں گے ہمیں بڑا سکون آ جاتا ہے ہاں بڑا مزایا کھا لیے وہ فلان بلخصو نان کھا لیے ہم کہتے ہیں نان نان آپ کو پتہ ہے کیا ہے کہ اس سے جو اصل جو میٹیریل ہے اس کو نکال لیتے ہیں گندم سے اصل میٹیریل کو نکال لیتے ہیں کیونکہ اصل میٹیریل گندم کا جو ہے اس کا چھلکہ ہے چھلکے سے آپ کے گندم کے چھلکے سے آپ کے اس میں پروٹین ہوتی ہے فائبر ہوتی ہے تو ویٹامین بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے چربی بھی برن کرتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے نا آپ کے میدے کو بہت سٹرونگ کرتا ہے اور انتڑیو کو تو اس پہ احتیاط کریں اس پہ بات کرتا ہے بہت سے چیزوں کو احتیاط کریں میں آپ کو اس کی سے بردہ اٹھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا اس چیزوں کو بہت سے لوگ اس چیزے نہ واقف ہیں تو بات کرتا ہے اس پہ ایک کال ہول پہ ہے السلام علیکم والیکنسلام ربی صاحب کیتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل ہے آپ سنائیں کون بات کر رہے ہیں کہاں سے میں آپ کا سٹیزنٹ وسند کم کراچی وسند یا یا جی کیا علی وسند بھائی ٹھیک و اچھے ہو بالکل افضل کر آپ کی دعائیں اچھا جائے بہت اچھا آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں جو در مدد میں سمدہ کے حوالے پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو آج کے جو ٹوپک ہے میتی کی مسائل انترینوں کے پرولمز سیئے یہ تو آپ سمدہ کے ذریعے جو آپ اس کو ریلیف آپ دے سکتے ہیں یہ جی بلکل 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 سمدہ کے ذریعے تو بلکل ممکن ہے وسند میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا ٹپ بتا دیں جو مسال کے طور پر سمدہ سے تو کیور ہو جاتے ہیں اور یہ چیزوں بارت آپ کو ویٹامین بی جو کم ہو جاتے ہیں بہت سے چیزوں میں اور غزاؤں میں صاف کر دیتے ہیں ہر غزا کو اوبال اوبال کی ختم کر دیتے ہیں یاد رکھنا میں کبھی تجویز نہیں کروں گا بازار کے پیکشودہ چیزوں سے بلکل پرہیز کریں ختم کر دیں اس کو اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ نہ لیں تو بہتر ہیں کبھی کبھی بہت مجبوری ہو جاتے ہیں کہ آپ مسال کے طور پر بہت مجبوری آپ کو ہوتے ہیں کہ خدا نہ کرتا کوئی ایسے کوئی کیفیت ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگی آپ کو تو آپ پانی لے لے وہاں سے پانی پیئے بجائے اس کے جوز پینے سے بہت بھوک لگی ہے آپ کو یا کبھی تو لوگ شوق سے نان لیاؤ نان تو نان کے وجہ سے اس کی چربی بھی بڑھتے ہیں میدہ بھی خراب ہو جاتے ہیں یعنی ایک مسال ہے نان نان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نان ہے ایسی کئی مسالے ہیں جو کہ میں پتا سکتا ہوں میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ بازار کے غزائیں کتنے مزر اثرات ہیں اس میں کتنے مزر کیمیکلز ہیں اس میں جو آپ کی بورڈی پہ بہت برا اثرات کرتے ہیں ایک آل ہورٹ پہ اس پہ بات کرتا ہے السلام علیکم وعالیکم سلام دوست آپ کیسے ہیں آپ الحمدللہ کون بات کریں سب میں وصن بات کر رہا ہوں آہ آئی تینک فون کٹ گیا چلو آپ نے اچھا دوبارہ بات کہی بہت اچھا وصن آپ سے میں یہ بتا رہا تھا کہ سمدازی تو بلکل ٹھیک ہے کیور ہو جاتے تھے ہماری یہی باتیں ہو رہی تھے کوئی ٹپ پتا سکتے وصن سب ٹپ میں سمدازی بڑی ٹپ پر کون ہو کیا ہو سکتی ہے نہیں سمداز تو ٹھیک ہے وہ تو کام کرتے ہیں الحمدللہ وہ تو کام کرتے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن میں میں آپ پہ ایک ٹپ بتاتا ہوں میرا اپنا پسنل ایک سکتے ہیں جی جی بالکل یہ سمداز سے اچھنمنٹ لینے کے بعد میری اپنی پسنل بات سکتا ہوں صحیح کہ میری جو سانسوں کی جو روانی ہے سانس لینا سانس لینا سانس لینا اس کے لئے ایک بالکل ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بات جو ہے میں میریٹیشن کرتا ہوں بیان کرتا ہوں بیان میں بیٹھتا ہوں ماشا اللہ لیکن ایک سے در کنٹے جونوں میں بیٹھتا ہوں صبح اور رات کو سائی تو اس کے لئے میں نے ایک چیز نور کی کہ جب آپ پہ بالکل بیانس آتا ہے تو آپ کا آٹومیٹکی جو آپ کے جو سسٹم ہے جسنے بھی آپ کا وہ آٹومیٹکی ناوٹوائیٹ ہونے کرو ہے بیلکل 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 سہی کہہ رہے ہیں تیو دیکھتا